کیسے ہو بھائی سب لوگ بات کرتے ہیں ونگ کوئن کے آج کے لوگ کی تو 0.293 ہے ہائی کی بات کرے تو 0.326 ہے دوستو ساڑھے پانچ پرسنٹ کے آس پاس ڈاؤن فول دیکھنے کو مل رہا ہے آر ایسے کا جو انڈگیٹر ہے وہ بھی ابھی تو پوجیٹی بھی آئے کیونکہ تیس سے نیچے کروس نہیں ہوا ہے جیسے تھرٹی کو نیچے کروس کرے گا دوستو تو اس میں بڑا ڈمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن کروس کرتا ہوا نجر نہیں آ رہا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو مارکٹ میں اتنا بڑا ڈمپ کیوں آیا ہے کیا نیوج نکل کے آئی ہے تو دوستو رشیہ میں جو سینٹر بینک ہے انہوں نے مانگ اٹھائی ہے کل چھام کو نیوج اپشل نکل کے آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جلد رشیہ کے اندر کرپٹو کرنسی کو بین کیا جائے یہ مانگ وہاں کے سینٹر بینک نے اٹھائی ہے تو دوستو آپ کو پتہ یہ ہے کہ بٹکوین پہلے تو چائنہ نے اس کو بین کیا وہاں مائنی کا کام رکا بعد میں کجاکستان جو دوسری بڑی حب تھی ان کی مائنی کا کام وہاں چل رہا تھا وہاں پہ جو گرہ جو چھڑنے کے وجہ سے وہاں پہ ان کا مائنی کا کام رک گیا اس وجہ سے ڈاؤن فول آیا بعد میں ابھی بجٹ شیشن کا جو اپنے آ رہا تھا کرپٹو بل آنے کی امید تھی وہ بھی نہیں ہے تو اپنے اسی وجہ سے ڈاؤن فول دیکھنے کو ملا لیکن کل جو بڑی نیوج نکل کے آئی ہے جو تیسرا پلئر بڑا ہے ان کا رشیہ جہاں مائنی کا کام تیسرا بڑا پلئر ہے وہ مائنی کے کام میں جانا جاتا ہے وہاں کی بینک نے یہ مانگ کہی ہے کہ اس کو جلد بین کیا جائے جس وجہ سے دوستو اس کے اندر اتنا ڈاؤن فول دیکھنے کو مل رہا ہے بٹ کوئن کے اندر 6-7% بٹ کوئن ڈاؤن جا چکا ہے جس میں پوری مارکٹ ریڈ ہو چکی ہے دوستو پینک ہونے کے جرورت نہیں ہے کیونکہ رشیہ اس کو بین کرنے کی مانگ کر رہی ہے لیکن ابھی رشیہ کے کوئی اپشیل نیوج نکل کے نہیں آئے کہ یہ بین ہوگی وہاں پہ ابھی صرف مانگ کی ہے انہوں نے کہ جلد بین کی جائے تو رشیہ میں بین ہو رہی ہے دوستو جس وجہ سے اس کے اندر پینک کا مول بن چکا ہے مارکٹ کے اندر لیکن گبرانے کی کوئی جرورت نہیں ہے کیونکہ انڈیا میں یہ بین ابھی نہیں ہو رہی ہے کوئی دکت نہیں ہے انڈیا میں سب سے زیادہ انویسٹر ہے تو آپ کو میں بتائیے چکہوں پیشری ویڈیو میں ستر کروڑ سے بھی اوپر انویسٹر انڈیا کے ہیں تو رشیہ بھی کچھ چھوٹی موٹی کنٹری نہیں ہے دوستو بہت بڑا مائننگ کا کام بھی ہے اور وہاں پہ انویسٹر اس کے اندر بہت زیادہ ہے لیکن جو نیو جی نکل کے ہی اس کا امپیکٹ تو دیکھنے کو ملے گا ہی اسی امپیکٹ کی وجہ سے اس کی اندر ڈاؤن فول اتنا دیکھنے کو ملایا تو سب ہی کوئن بھی ڈاؤن فول میں جا چکے ہیں دوستو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے ونگ کوئن تھوڑا اور ڈاؤن دیکھنے کو ملے تو انٹری کی سب سے بڑی جگہ ہے کیونکہ مارکٹ آج ریڈ ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے آنے والے ٹائم میں ریڈ ہی رہے گی اس کے اندر بہت جلد آپ کو بوش دیکھنے کو ملے گا جیسے بجٹ ستر ختم ہو رہا ہے چودہ فروری کو سوری تو اس کے بعد اس کے اندر بڑا پمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے اپنے کو تو جیسے بڑا پمپ دیکھنے کو ملے گا میں آپ کو بتا دوں دوستو ونگ کوئن یہاں سے ٹرپل گناہ پیسے تو آپ کے ایک ڈیڑھ مینے کے اندر ہی کر دے گا اگر ابھی آپ انٹری بنا ہوگے تو اور جیسے ہی دوستو اس میں بڑا بوش دیکھنے کو ملے گا تو ونگ کا بہت جلد اپنے ایک آپ نے آل ٹائم ہائی کس پائس پیسے کو بریک کرے گا اور بہت جلد آپ کو ایک روپے کے پار نجر آ جائے گا دوستو میں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ کم سے کم سکس منت کے اندر پوری ہونی چاہیے کیونکہ ڈاؤن فول ابھی اگلے مینے تک بنا رہے گا یہ بات سپاش ٹیک ہوگی بجل سیشن بھی چل رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر پمپ نہیں دیکھنے کو ملے گا بہت بڑا پمپ دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ ہولڈ کر کے چلے دوستو سکس منت کے اندر اندر ہو سکتا ہے یہ کوئن آپ کو ایک روپے کے پار بھی نجر آ جائے کیونکہ بہت اچھا کوئن ہے گیمنگ کوئن ہے بیس ویس کا بہت اچھا ہے تو آپ کو بڑا پمپ اس کے اندر جرور دیکھنے کو ملے گا دوستو دوستو ایسی اور بھی اچھے اچھے جو بھی نیو جائے گی مارکٹ کے اندر میں لے کے آپ کے لئے آتر ہوگا میرے چینل کو سسکرائب جرور کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا دنیاوا دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر